نیپوٹیزم ایک ایسا نام ہے جو ہر انڈین کی جمعان پر بیٹھا ہوا ہے اور بولی وڈ میں نیپوٹیزم کا کیا رول ہے یہ مجھے آپ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بارے میں آپ شاید پہلے سے ہی ہزاروں ویڈیوز دیکھ چکے ہوں But what about south ساؤت میں نیپوٹیزم کے بارے میں بتائیں اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آلیہ بٹ سے نیپوٹیزم کے بارے میں جو پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا ان کا کہنا تھا کی تو کہنے والی بات یہ ہے کی ایک تو آپ لوگ اس انڈسٹری میں نیپوٹیزم کی وجہ سے سروائیو کر رہے ہیں اور پھر اس کا کریڈٹ اپنی فیملی اور فینس کو نہیں دے رہے ہیں ایک بات بتاؤ کہ اگر سٹار کٹس کے لیے انڈسٹری میں آنا ایزی نہیں ہوتا تو ٹائگر شروف نے جی کیو میکزین کو دیئے اپنے ایک انٹرویو میں ایسا کیوں کہا تھا کہ میں کبھی بھی فلموں میں نہیں آ پاتا اگر مجھے آوڈیشن دینا پڑتا اور سارا علی خان نے ایسا کیوں کہا تھا کہ وہ رویز شیٹی کے آفیس میں کبھی بھی اپنی مرضی سے جا سکتی ہیں اور اگر بات کریں ساؤتھ انڈسٹری کی تو وہاں پر جو بھی ایکٹریس نیپوٹیزم کے تھروائے ہیں وہے لوگ اپنی سکسس کا کریڈٹ اپنے پیرنٹس فیملی اور فینس کو دینے سے بلکل بھی پیچھے نہیں ہٹتے جیسے کی کنر سٹار پنیت راج کمار کی بات کریں تو وہے اس بات کو کبھی کہنے سے مو نہیں فیرتے کہ آج وہے جو بھی ہیں اپنے پتا کی وجہ سے ہیں ان کے پتا راج کمار کنرڈ موویز کے بہت بڑے سٹار تھے اور وہے اپنا شرے اپنے فینس کو دیتے ہیں ان کے پتا ہندی انڈسٹریز کے بہت بڑے سٹار ہیں اگر بات کریں پربھاس کی تو تیلگو انڈسٹری کے سب سے بڑے سٹار ہیں اور ان کے فادر بھی تیلگو انڈسٹری کے بہت بڑے پروڈیوچر تھے پروہاس کے ہمبل نیچر کے بارے میں تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں ان کا پیار ان کے فینس کو لے کر چھپائے نہیں چھپتا اب اگر بات کریں پون کلیان کی جو کی اپنے بڑے بھائی میگا سٹار چیرن جیوی کی وجہ سے فلموں میں آئے تھے لیکن انہوں نے اپنے ہارڈ ورک کے دم پر اپنے ایک الگی فینس بنا لیے ہیں وہ ابھی تک کے سب سے زیادہ پیسے لینے والے ایکٹرس میں سے ایک ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یوتھ آئیکن بھی ہیں اور انہوں نے کئی سارے لوگوں کو موٹیویٹ بھی کیا ہے اور انسپائر بھی کیا ہے ساتھ ہی ساتھ ٹولی وڈ میگا سٹار میش بابو بھی تیلگو انڈسٹری کے بہت بڑے سٹارس میں سے ایک ہیں وہ تیلگو انڈسٹری کے بہت بڑے سٹار کرشنا کے بیٹے ہیں جب انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات کی تھی تو انہیں کرشنا کے بیٹے کے نام سے جانا جاتا تھا اور آج ان کے پتا کو یعنی کرشنا کو میش بابو کے پتا کے نام سے جانا جاتا ہے وہ اپنی کرنٹ کنڈیشن کا کریڈٹ اپنی فیملی اور فینس کو دیتے ہیں وہی ٹویٹر پر دس ملین فالوز تک پہنچنے والے پہلے تیلگو سٹار بن چکے ہیں اگر بات کریں جونئر انٹی آر کی تو ٹولی وڈ میں ابھی تک کے وہ بہت ہی اچھے ایکٹر ہیں ان کے ایکٹنگ سکلز باقی سب سے بہت الگ ہیں ان کے ایموشنز موویز میں ساف دکھتے ہیں ان کی لائف میں ایک ایسا فیس آیا تھا جب انہوں نے بہت ساری فلو فلمیں کی تھیں لیکن انہوں نے بانس بینک کر کے اپنے آپ کو پروف کر دیا آپ کو بتا دیں کہ جونئر انٹی آر تیلگو انڈسٹری کے بہت بڑے سٹار اور پور چیف منسٹر انٹی راما راو کے گرینڈ سن ہیں اور ان کے فادر نند مرلی راما کرشنا ایک ایکٹر پروڈیسر اور پولیٹیشن تھے اور رام چرن جی انڈسٹری میں اپنے پتا چرنجیوی کی وجہ سے آئے تھے ان کی پہلی فلم بھی ہٹ ہوئی تھی لیکن ان کا اصلی ٹیلنٹ ان کی دوسری فلم مگدیرہ میں اور رنگ ستھلم میں دیکھنے کو ملا تھا اور انہوں نے اپنی ایکٹنگ سے سب کا دل جیت لیا تھا اور یہ مووی بلوک باسٹر رہی تھی اب بات کریں اللو ارجن کی تو جو کی چرنجیوی کے نیفی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے پروڈیسر کے بیٹے ہیں اور پہلے ایسے ایکٹر ہیں جن کی فین فالوئنگ سوٹ سے زیادہ نورت میں ہیں اور نورت میں ان کی موویز کا ہندی ورزن آنے کے لیے لوگ بے سبری سے انتظار کرتے ہیں ایک کمال کے ایکٹر ہونے کے ساتھ سٹائل آئیکن اور بہترین ڈانسر بھی ہیں اگر بات کریں تمیل انڈسٹری کی تو وہاں بھی آپ کو نیپٹیزم دیکھنے کو مل جائے گا اگر بات کریں کرنٹلی تمیل کے موسٹ سکسیسفل ایکٹر ویجے کی تو ویجے کے فادر ایسے چندر شیکھر بھی ایک ڈائریکٹر ہیں لیکن آج وہ جس پوزیشن پر ہیں وہ اپنے ہارڈ ورک کے دم پر ہیں شروعات میں ان کو اپنے ڈانس اور ایکٹنگ پر کافی کرٹیزائز کیا جاتا تھا لیکن انہوں نے اپنے ایکٹنگ سکلز کو صدھارا اور اپنے آپ کو ایک بہترین ایکٹر کے روپ میں اسٹیبلش کیا اب بات کریں سوریا کی جنہوں نے سٹارٹنگ میں کافی فلاف فلمیں دی تھی لیکن آج وہ انڈسٹری کے بہترین ایکٹرز میں سے ایک ہیں سوریا بھی ایکٹرز شیوہ کے بیٹے ہیں شیوہ کے دوسرے بیٹے یعنی کارتھی بھی ون آف دا موسٹ ٹیلنٹیڈ ایکٹرز میں سے ایک ہیں اگر آپ نے ان کی پریویس مووی کیتھی دیکھی ہوگی تو آپ کو ان کی ایکٹنگ سکلز کے بارے میں پتا ہی ہوگا اگر بات کریں تمیل سٹار دھنوش کی تو ان کے پتا کستوری رادہ ایک ڈائریکٹر ہیں اور ان کے بھائی بھی ڈائریکٹر ہیں انہوں نے اپنی ڈیبیو فلم اپنے بھائی کے ساتھ مل کر کی تھی شروعات میں لوگ انہیں ان کے لکس پر کافی جج کرتے تھے لیکن بعد میں ان کی ایکٹنگ نے ان کے لکس کو اوور پاورڈ کر دیا دھنوش ایک بہت اچھے ایکٹر ہونے کے ساتھ سوردست سنگر بھی ہیں ان کے گانے راوڈی بیوی اور کولاویری ڈی یوٹیوب پر موسٹ سرچ ویڈیوز ہیں اور ان کے گانے راوڈی بیوی پر آٹھ سو اسی ملین ویوز ہیں اس کے ساتھ میں نیپوٹیزم کے ذریعے کئی ایسے ایکٹرز بھی آئے ہیں جو خاص کمال نہیں کر پائے جیسے نگرجن کے بیٹے اکھل اور اللو ارجن کا بھائی انوشیلن اور ان سب سے یہی بات صد ہوتی ہے کہ چاہے جو ویقتی جس کسی بھی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہو جس کی ایکٹنگ سکلز اچھی ہوں گی وہی ایک اچھی چیز بنا پائے گا تب ہی تو ویجید دیور کانڈا جیسے ایکٹرز بھی جو ایک نارمل بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتے ہیں آج سٹار بن رہے ہیں سوٹ کی موویز دیکھیں تو وہاں پر سوٹ کے کلچر کو بہت اچھے سے دکھایا گیا ہوتا ہے جبکہ ہمارے یہاں کی موویز میں ہندی سٹیٹس کو اور ان کے کلچر کو بلکل بھی اچھے سے نہیں دکھایا جاتا سوٹ کے ایکٹرز اپنے پروفیشنل لائف اور پرسنل لائف کو الگ رکھتے ہیں وہے اپنے پریبار کی ڈگنیٹی کو بنائے رکھنا چاہتے ہیں جبکہ ہمارے یہاں پر بہت سے سٹارز ہیں جن کا فیلمی کریئر بلکل ٹھپ ہے لیکن وہے پھر بھی اپنے آپ کو لائم لائٹ میں بنائے رکھنے کے لیے لینے کے لیے چٹونس نہیں کھیلتے وہے اپنی پرسنل لائف کو میڈیا سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کنکلوزن یہی ہے کہ ساؤت میں بولی وٹ سے زیادہ نیپٹیزم دیکھنے کو ملے گا لیکن ساؤت کے ایکٹرز کے ہمبل نیچر کی وجہ سے اور وہے لوگ کافی حد تک بہت زیادہ ڈاؤن ٹو ارث ہوتے ہیں اس لیے وہاں پر نیپٹیزم کی بات کو اتنا نہیں بولا جاتا دوستو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھ ہی ساتھ ہمیں کمنٹ شیکشن میں لکھ کے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی موسیقی موسیقی